وہ شاہر کہتا ہے ویچے کل جانان زمان جانان کل رازی رازی زب سر تو رہی اما یا عجب خان کل رازی زب سر تو رہی اما اور یا باچہ خان کل رازی زب سر تو رہی اما جی پشتور کے شہر نہیں اردو میں بتائیں کوئی تاکہ دوسروں کو بھی سمجھے اس کی ٹرانسلیشن بھی کریں پھر کہتا ہے کہ جب تک کوئی آئے گا تو میرے سر سے یہ چادر اسی طرح گری رہے گی جب تک آجب خان کی طرح کے مرد آئیں گے میری یہ چادر اسی طرح کی سر سے گری رہے گی باچہ خان کی طرح لوگ آئیں گے یہ تب ہی شاید ہمارے سر پہ آ جائے گی یہ چادر یہ جو ابھی ریپورٹ ہمارے پاس 2017 کی ہے اور آج ہم کھڑے ہیں 20 میں اور اس پہ ہم بات کر رہے ہیں باقی کے سالوں میں کیا ہوا وہ ابھی تک ہمیں پتہ ہی نہیں ہے یہ جب نیشنل کمیشن آن سٹیٹس آف ویمن جب بن رہا تھا تو یہاں پہ میری بہنیں بیٹھی ہوئے ان کو پتہ ہے کہ اس کے اغراض و مقاصد کیا تھے اور کس لیے یہ بن رہا تھا اور بڑی مشکل سے اور سب نے بہت زیادہ محنت کر کے اس کو بنایا تھا اور اس سے بہت ساری توقعات وابستہ تھی 2008 سے 2013 تک جتنے بھی قوانین آئے جتنے بھی بنے لیجسلیشن جتنی ہوئی وہ ان کی سپورٹ سے بنی اور پھر سوبوں کے اندر پروینشل کمیشنز بھی ہم لوگوں نے وہاں پہ بنائی لیکن جب ہم اس ریپورٹ کو دیکھتے ہیں اور اس کے اندر جو باتیں لکھی ہوئی ہیں تو وہ ایسے لگتا ہے کہ صرف ریپورٹ کی جو ہے وہ پیٹ بھرا گیا ہے اور کام اس طرح آن گراؤنڈ کوئی بھی چیز نظر نہیں آئی وہ لیجسلیشن جو ان کے مدد سے ہماری اس وقت کی ایمین ایز اور سینیٹرز اور ایم پی ایز نے بنائی ہوئی تھی پھر آگے انہوں نے اس کے آگے اس سے پوچھا تک نہیں اور ان کے بارے میں میرے خیال سے صرف انہوں نے اس کے اندر لفاظی کیے یا تصویریں کھینچی ہیں یہ لکھا ہے کہ جی ہم نے جیل کا وزٹ کیا تو جیل کے وزٹ کرنے سے کیا ہوا اس کے بعد کیا ہوا وہاں اندر جو مسائل تھے اس کا کیا ہوا اس وقت آپ نے دارالامان کی جو بہت بڑا ایشو یہاں پہ ابھی سینیٹر صاحبان نے اٹھایا اور بات کی اس پہ بہت بڑا ایشو ہے لیکن ہمیں کہیں پہ بھی اس میں ان سی ایس ڈیولیو کی طرف سے کوئی بھی سٹیٹمنٹ نظر نہیں آئی کوئی وزٹ نظر نہیں آیا کوئی بھی چیز ہمیں نظر نہیں آئی ہمارے کچھ صوبوں میں تو دارالامان ہے ہی نہیں یہ کوئی شیلٹر نہیں ہے شیلٹرلیس ویمن کیلئے ابھی دیتے خواتین کی کہ ان پہ کتنا ظلم بھی ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے یہ سٹیٹ کی ڈیوٹی ہوتی ہے اور کانسٹیوشن کے اندر بہت کلیر ہے یہ ساری چیزیں کہ سٹیٹ یہ ساری چیز پروائیڈ کرے گی لیکن جہاں پہ آپ شیلٹر دے رہے ہیں جہاں پہ ان کو آپ پناہ دے رہے ہیں وہاں پہ وہ محفوظ نہیں ہے وہاں پہ جب وہ ریپورٹ ہوتے ہیں تو انہی خاتون کو آپ پھر اس پہ الزامات لگا کے اس کو ہٹا دیتے ہیں تو کون پھر آکے یہاں پہ حکومت کو یا کسی کو جا کے اپنا غم روئے گا اور وہ کس کے پاس جائے گا ہم یہاں سینٹ پہ آکے ہم بات کر لیں گے لیکن آیا ہم لوگ پھر جب حکومت کے پاس جائیں گے تو حکومت وہ ساری سفارشات مان جائیں گی کیا وہ ساری چیزیں جو اس وقت سارے پوری عوام میں سب لوگوں کو پتا ہے کہ کیا ہے کیا حکومت اس سے آنکھیں چورا رہی ہیں یا آنکھیں بند کر کے بیٹھئے ہیں یا جو ویمن کا ہے وہ کوئی ایشو ایشو نہیں ہے کہ آج جس نے یہ ریپورٹ لے کی ہے وہ خود نہیں ہے ہماری میریسٹر صاحبہ ہے ہی نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہم ایسی باتیں کر رہے ہیں کوئی بھی چیز ہمارے سامنے یعنی ہم بات کریں گے تو کون اس کو نوٹ کر رہا ہے کہ یہاں پہ کوئی بیٹھا ہوا ہے کہ نوٹ کرے گا اس کو یہ ساری چیزیں دیکھ پورے معاشرے میں اس وقت عورت کی سر سے چادر کھینچی جا رہی ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے وہ ہمارے ایک پختون ہیرو ہے عجب خان اس کے آج کیوں مثالیں دی جا رہی ہیں اس لیے کہ اس نے ایک عورت کو ایک ایسی عورت جو اس کے علاقے سے نہیں تھی لیکن اس نے اس کے اتنی عزت دی کہ آج ہسٹری میں صرف اس ایک عزت کی وجہ سے اس کو یاد کیا جاتا ہے لیکن آج اس طرح کے لوگ کدھر ہیں کہ جو آواز اٹھائیں جو عورتوں کے لیے کیا یہ ہم اٹھائیں گے وہ لوگ کدھر ہیں وہ سارے مرد حضرات کدھر ہیں جو ان کے لیے وہ لیڈرز کدھر ہیں جو ان خواتین کے لیے اپنی بہنوں کے لیے ان سب کے لیے آواز اٹھاتے تھے وہ شاہر کہتا ہے زماجانان کل رازی رازی زبسر تو رہے آج کل تا یہ حالت بنی ہوئی ہے یا عجب خان کل رازی زبسر تو رہے آو یا باچہ خان کل رازی زبسر تو رہے جی پشتور کے شہر نہیں اردو میں بتائیں کوئی تاکہ دوسروں کو بھی اس کی ٹرانسلیشن بھی کریں پھر کہتا ہے کہ جب جب تک کوئی آئے گا تو میرے سر سے یہ چادر اسی طرح گری رہے گی جب تک آجب خان کی طرح کہ مرد آئیں گے میری یہ چادر اسی طرح کی سر سے گری رہے گی باچہ خان کی طرح لوگ آئیں گے یہ تب ہی شاید ہمارے سر پہ آ جائے گی یہ چادر یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں اور ہمیں اگر ہم اس نسی ایس ڈبلیو پہ اتنا خرچہ کر رہے ہیں اور ہم نے اس کے لیے ایف آئیم ناٹ رانگ ہم نے اس کو سٹیٹس دیا تھا سٹیٹ منسٹر کا تو اگر ہم سب نے اس پہ اتنی محنت کی ہے تو پھر ہمیں کیوں کچھ نظر نہیں آ رہا ہم کہتے ہیں تھانہ کلچر کبھی انہوں نے اس چیز کو اٹھایا ہے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے بہت ساری چیزیں ہیں جی جو انہوں نے نہیں کی ہے لیکن میں ایک پریٹیسزم گورنمنٹ میں نہیں کر رہی جو بھی گورنمنٹ میں ہوتا ہے یہ اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے ہم چاہتے ہیں کہ فوراں جو ابھی ریسنٹلی جو ہوا تھا لاہور کے اندر دارالامان کا اس پہ ہمیں ریپورٹ چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے گورنمنٹ کی طرف سے جو کچھ ہوا وہ تو خیال ساری دنیا نے دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے لیکن ہماری سیلڈ کی طرف سے ہم ہی کوشش کر لیتے ہیں اور ہم ہی جا کے یہ دارالامانز کو وزرٹ کر لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں ابھی تک جو پرائیوٹ کھلے ہوئے ہیں وہ بھی اسی طرح کھلے ہیں کوئی اس پہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے تو کائنلی اس پہ ذرا غور کیا جائے اور لیڈر آف دہ ہاؤس نے شیر کو تو بڑا انجوائی کیا ہے لیکن آئی ہوب کہ آگے جو سیریس جو کام ہے اس کو بھی یہ سیریس لی بات پہ چہمین صاحب ہم کشمیر کی ماں و بہن و بیٹیوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کی بات کرتے ہیں انڈیا میں جو ہو رہا ہے خواتین کے ساتھ لیکن جب تک ہم اپنے ملک کو ٹھیک نہیں کریں گے تو کوئی ہماری آواز نہیں سنے گا بلکہ الٹا ہم پہ ہسنا شروع کر دیتے ہیں کہ خود ان کا کیا حال ہے وہاں کے عورتوں کے لیے کیا آواز اٹھائیں گے میں بچے کے بارے میں بات کروں گے آپ نے سارا بات بتا دی ہے ہمارے کمیشنز اس وقت بنے ہوئے ہیں ساری صوبوں میں کمیشن ہے چائل پروٹیکشن کمیشن ہمارے اسی میں میں بات کر رہی ہوں کہ بنے ہوئے ہیں لیکن فیڈرل میں بھی یہاں سے ہم نے بل سارا پاس کیا ابھی تک وہ فانکشنل نہیں ہو سکا ہے فیڈرل کے اندر جو بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے سینیٹر نزد صادق کے ایک کمیٹی ہم نے بنائی تھی سفارشات دیئے تھے لیکن اس پہ کچھ بھی نہیں ہوا تو چیئرمین صاحب ہم جب یہ کمیٹیاں بناتے ہیں اور اس پہ ہم اتنا زیادہ محنت کرتے ہیں اس کا کچھ راوٹ کم ہونا چاہیے یہاں پہ جو اسلام بات کے اندر بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے کم از کم ہم ان کے لئے بھی کچھ نہیں کر سکیں کہاں ہم اپٹ آباد کی بات کر رہے ہیں یہ بات بھی دب جائے گی باعثر لوگ ہیں اتنے زیادہ کوئی خدا کا خوف کسی کو نہیں ہے اس بچے پہ بھی سیاست کر رہے ہیں ان تو بھی تحفظ فرام کیا جا رہا ہے یہ آواز بھی جو ہے یہ بھی دب جائے گی ہم ادھر چیخ چیخ کے اور یہ کمیٹی بھی چلی جائے گی ہم وہاں جا پہ چلی بھی جائیں گے لیکن یہ سلسلہ جو ہے یہ تب بند ہوگا جب گورنمنٹ اس پہ سیریسلی اور جوڈیشری جوڈیشری اس پہ سیریسلی جب تک اس پہ عمل نہیں کرے گی تو پریزیڈنٹ مشرف کو تو آپ دی چوک پہ لٹکانے کے لیے بڑا آپ نے ایک فیصلہ سنا دیا کیا کسی بچے کا جب ریپ ہوتا ہے تو اس پہ جوڈیشری کوئی بھی سو موٹو نہیں لے سکتی وہ نہیں کہہ سکتے کہ دی چوک پہ اس کو الٹا لٹکا دیا جائے تب ہماری اس لیے کہ وہ ہمارے آنے والی کل ہے آنے والی جو ہمارے کل کی جو ہمارے بچے ہیں اس کو بچانے کے لیے کوئی نہیں کہتا کہ اس کو سرعام فاسی دے ایک دفعہ سرعام فاسی مل جائے کسی کو تو پھر آپ دیکھیں کہ کیسے یہ سب ہوتا ہے تینکیو تینکیو جو لیڈر آف داؤس کچھ کہنا چاہتا ہے وہ شاہر کہتا ہے ویچے کل جانان زماجانان کل رازی رازی زبسر تو رہی اما یا عجب خان کل رازی زبسر تو رہی اما اور یا باچہ خان کل رازی زبسر تو رہی جی پشتور کے شہر نہیں اردو میں بتائیں کوئی تاکہ دوسروں کو بھی اس کی ٹرانسلیشن بھی کریں پھر کہتا ہے کہ جب تک کوئی آئے گا تو میرے سر سے یہ چادر اسی طرح گری رہے گی جب تک جب خان کی طرح کہ مرد آئیں گے میری یہ چادر اسی طرح کی سر سے گری رہے گی باچہ خان کی طرح لوگ آئیں گے یہ تب ہی شاید ہمارے سر پہ آ جائے گی یہ چادر ہمارے سر پہ آ جائے گا